یہ ہے کہ آج کل ہم آئیں فیس بک والے شیعہ ہمارا آج کل جو شو ہوتا ہے ہم فیس بک پہ بڑھے بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں تو میں فیس بک کے شیعوں کو کہتا ہوں کہ کوفی شیعہ کوفیوں نے گھر میں بیٹھ کر قتل لکھا حسین ابن علی ہماری مدد ہوا جائی ہے آج شیعوں میں قتل ہوتا ہے کوئی شیعہ جیل میں چلا جاتا ہے بس طرح پر لیٹ کر شیعہ کومیٹ لکھتا ہے کہ فلاں کی ساتھ بڑا ظلم ہے اس کو نکالا جائے لیکن جب اس کے بچانے کے لیے روڈ پہ آنا چاہیے کوئی شیعہ گھر سے نکل کر باہر نہیں جاتا پروٹیس نہیں کرتا ایرانی قوم کیوں آگے ہیں کیونکہ وہ پروٹیس کرتی ہے اور ان کا نعرہ مشہور ہے کہ ماں اہلِ کوفے نہیں ستیم کیا علی تنہا بمانت ہم کوفی نہیں کیا علی تکو تنہا رہ جائے جس قوم کا یہ اصول بن جائے کہ ہم آنی کو تکو تنہا رہنے نہیں دیں گے آج ہمارے لیڈر جیل میں چلے جائے ہمیں کوئی پروان نہیں ہمارے شیعہ جیل میں چلے جائے ہمیں کوئی پروان نہیں ہمیں تو نواز جمعہ پڑھ دی ہے ہمیں تو مجلس اٹین کرنی ہے ہمیں تو یہ گھنٹے کی مجلس سن کے گھر جانا آئے اور بہت بڑے سیریس ہو جائے تو ہم فیس بک پر کومنٹ کرتے ہیں کسی پیج کو لائک کر دیتے ہیں اُت کو شیئر کر دیتے ہیں ہمارے دل میں بڑا درد ہے یہ مثالیں جو تاریخ میں ملی ہیں ان مثالوں کی مظاہر ہر دوانے میں دکھائی جائیں گے کہ محصول فرماتے ہیں قرآن قصوں کی کتاب نے یہ مت سمجھنا کہ یوسف کا قصہ تھا ابراہیم کا قصہ تھا اور حسین بنیاری کوئی کہانی تھی کربلا جو تمہارے سامنے آئی فرمائے یہ رول موڈل ہے اور قرآن میں اگر خدا ابراہیم کا باقیاب تا رہا ہے جنت سے نکالا جائے گا اور اگر حسین کے راستے پر چلو گے تو جوان بیٹے قربان کرنے پڑیں گے اگر حسین کے راستے پر چلو گے تو کربلا میں جانا پڑے گا اور علماء اخلاق فرماتے گا اگر آج کی رات کسی نے ارادہ کر دیا کہ مجھے حسین بنیاری کے راستے پر چلنا آئے کتنب تیار ہو جائے تو اس سے وہی قربانی لی جائے گی جو حسین سے لی گئی تھی رہبر موسم نے جب یہ کتاب لکھی مرد دویس سالے دو سو سال کی زندگی انہوں نے کتاب میں اکٹی کر دی تاکہ شیعہ پڑھے جب علی ابن عبی طالب والے حالات ہوں تو ہمیں وہ کرنا ہے جو علی نے کیا جب حسین ابن عالی والے حالات ہوں شیعوں پر تو ہمیں وہ کرنا ہے جو حسین ابن عالی نے کیا جس ملک کا قانون پدر مدر آزاد قانون ہو جس کو کوئی روکنے والا نہ ہو کہ غریب کے لیے الگ ہو وہاں پہ اپنے حقوق لینے کے لیے نکلنا پڑتا صرف گریہ نہیں کرنا پڑتا کہ سیدہ گھر سے نکلی اور دربار تک گئی آتے آتے بال سفید ہو گئے بی بی آپ کے لیے نکلی کہ جب تمہارا آپ کوئی چینے تو آپ کے لینے کے لیے گھر سے نکلا کرو اگر بیٹھو گے تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گے اور آپ اسلام آمد میں بیٹھے ہیں یہاں ڈنڈے کا قانون چلتا ہے وہ باہر بھی نکلے روڈ بھی توڑے گاڑیاں بھی توڑی لوگوں کا نقصان بھی ان کو کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا انہی کے مطالبات مانے جاتے ہیں بعض حکومتوں کی ایک فطرت بن جاتی ہے اور دنیا میں وہی شیعہ کامیاب رہے اور وہی قومیں کامیاب رہیں صرف لفظ شیعہ نہیں ہیں جنہوں نے پروٹیس کیا یورپ آپ چلے جائیں وہاں پہ لوگ پروٹیس کرتے آئے اور یہ ان کا آزادانہ انسانی اور بھشری تقادہ ہے اور ان کا ہاں آئے اور ان کو ہاں ملتا ہے لیکن ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ہم جسٹ اپنی مجالس میں نماز جمعے کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تخاظہ ہے حکومت سے اور نداروں سے برخلاف قانون کے خلاف ملک کے لاؤں کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو ایسے اٹھا کے چلے جائیں اگر مجرم آئے تو آپ قانون کے سامنے پیش کریں کٹھرے میں لائیں اگر موت کی سزا بھی آتی ہے بھر کوئی ماننے کے لیے تیار سوال یہ آئے کہ قانون تو ہو اور یہ کیوں ہوتا ہے جب جسم مردہ ہو جائے آج ہمارا جسم مردہ ہو چکا مردہ جسم میں سوئی بھی لگائیں گے اس میں درد نہیں ہوگا ہاتھ بھی کٹ دیں اس کو پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ جسم مردہ ہو چکا ہے آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا اور وہ معاشرے جو بار بار قتل کو دیکھ دیکھ کر آدی ہو جاتے ہیں ان معاشروں کی یہ حالت ہو جاتی ہے ان لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑا پھر حسن کا ساتھ چھوڑا پھر غسین کا ساتھ چھوڑا اب کسی امام نے جہاد کرنا چھوڑ دیا جہاد اکبر صرف درس و تدریس کیا اور اس پر بھی شیعوں نے رہنے نہیں دیا ہر امام کو شہید کیا گیا سب سے بڑا سسٹم جسے ارگنائزیشن آف لوگ کہتے ہیں وہ ساتھوے امام کی زمانے میں پڑی سب سے زیادہ وکیر میرے ساتھوے امام کے تھے جہاں پہ خومس سے کھٹا کیا جاتا تھا یعنی ایسے شیعاتیں جو خومس تو دیتے تھے لیکن امام کو جیل سے نکلوانے کے لیے تیار نہیں تھے چودہ سال میرے مولا زندان میں رہے کوئی پروٹس نہیں کیا کہ باہر میں کنے کیونکہ اپنی جان و مان کی پروہ تھی گھر میں پیٹھ کر خومس دینے کے لیے تیار تھے لیکن باہر میں کلنے کے لیے تیار نہیں تھے اس امام کو بھی زندان میں زہر دیا گیا جب یعنی امام کو زہر ملا اب خدا نے کا مخت ہو گیا اب باروے کو میں غیبت میں بھیج دوں گا جب تک یہ قوم تیار نہیں ہو جاتی میں اس کا ضرور نہیں کروں گا اور زیادہ نہیں ایک تین سو تیرہ چار سو ملین شیعہ ہیں لگ بگ لیکن تین سو تیرہ ایسے نہیں کہ جب مولا کہے یہ کوئی میرے آواز پہ آواز دینے والا یہ لبائت کہے آج لبائت کیسے کہنا ہے اس وجود سے کہنا ہے جب تک اس وجود پر امام کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی جب تک یہ ہاتھ ایسی اطاعت میں نہیں آتے جیسی اطاعت امام چاہتے اب جملے سنیئے امام رضا کے کہ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے دو مثالیں مولا نے لی پہلی مثال امام فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ ایسے آئے جیسے سورج اور سورج کی کرن ہیں آپ کبھی سورج کی کرن کو سورج سے جدہ نہیں کر سکتے جو کرن سورج سے جدہ ہوئی وہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے جیسے بادل بیچ میں آتا ہے کرن ختم ہو جاتی ہے تو فرمائے ہم اور ہمارے شیعہ جدائی ناوزیر ہیں اور فرمائے کبھی تو کمرے میں بیٹا ہے سورج کی روشنی آتی ہے تو سورج کو نہیں دیکھتا روشنی کو دیکھ کر سورج کی آمد کا پتہ لگ جاتا ہے ہمارے شیعہ ایسے ہیں جب ان کو دیکھے گا ہماری آمد کا پتہ لگے دوسری مثال امام نے دی کہ ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں جیسے تو اور تمہارا سایہ آپ سوتے ہیں سایہ سوتا ہے آپ اٹھتے ہیں سایہ اٹھتا ہے آپ چھکتے ہیں سایہ چھکتا ہے سایہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا جو بدن کا ارادہ ہے وہ سایہ کا ارادہ ہے فرمائے ہمارے شیعہ سایہ ہیں ارادہ ہم کرتے ہیں ہم سوئے تو سوئے کیا مطلب یعنی شیعہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا اس کے ارادے پر علی کے ارادے کی حکومت ہوتی ہے